بلوچ نیشنل موومنٹ کا دسوان قومی کانسل سیشن بنا میں شہید ڈاکٹر منان بلوچ اور شہدائے بلوچستان کامیابی سے اختتام پذیر ہوا پارٹی انتخابات کے نتیجے میں نئی کابینہ اور سینٹرل کمیٹی کے ممبران کا چناؤ عمل میں لائیا گیا ڈاکٹر نسیم بلوچ چیئرمن ڈاکٹر جلال بلوچ سینئر وائس چیئرمن باب اللطیف بلوچ جونئر وائس چیئرمن سیکریٹری جنرل دلمراد بلوچ سینئر جوائنٹ سیکریٹری جنرل کمال بلوچ جونئر جوائنٹ سیکریٹری جنرل حسن دوست فنانس سیکریٹری ناصر بلوچ انفارمیشن اور کلچرل سیکریٹری قاضی داد محمد ریحان ویل فیر سیکریٹری ماسٹر زفر خارج سیکریٹری حمل بلوچ خارج سیکریٹری حمل حیدر اور ناظر نور ہیومن رائٹس سیکریٹری منتخب ہوئے مذکورہ کابینہ اور سینٹرل کمیٹی کے ممبران آئندہ چار سال کے لیے قومی کانسل سیشن کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں پر کام کریں گے بلوچ نیشنل موومنٹ کے قومی کانسل سیشن میں بلوچستان کے تمام ازلہ اور بیرون وطن مقیم بلوچ نیشنل موومنٹ کے قومی کانسل کے لیے منتخب 89 کانسلران نے شرکت کی بلوچ نیشنل موومنٹ کے قومی کانسل سیشن کی صدارت پارٹی چیرمن خلیل بلوچ نے کی جس میں پارٹی کا آئین، پارٹی امور اور آئندہ کی حکمت عملی، ملک، خطہ اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ اور تنقیدی نشست میں خود تنقیدی کے اصول پر پارٹی کی گزشتہ کارکردگی کے مصبت اور منفی پہلوم پر سیر حاصل گفتگو کی گئی بلوچستان کے نامسائد حالات میں چیرمن خلیل بلوچ کی سربرائی میں دسویں قومی کانسل سیشن کا انعقاد اور اس کے نتیجے میں نئی لیڈرشپ کا چناؤ پارٹی کے لیے ایک اہم سنگے میل ہے اور اس کے نتیجے میں نئی لیڈرشپ کا چناؤ پارٹی کے لیے ایک اہم سنگے میل ہے اس کامیابی کا سہرہ جہاں پارٹی کے تمام ورکرز اور قومی کانسل کے ممبران کی بصیرت اور شب و روز کی محنت کو جاتا ہے وہاں سب سے زیادہ کردار پارٹی کے سابق چیرمن خلیل بلوچ کا رہا ہے جنہوں نے ناموافق حالات میں بھی بلوچستان بھر سے کانسلورانٹ کی شرکت کو یقینی بنائی نو منتخب کابینہ پارٹی اور بلوچ قوم سے اہد کرتی ہے کہ قومی کانسل سیشن کے فیصلوں کی روشنی میں بلوچ نیشنل موومنٹ کو ادارہ جاتی بنیاد پر مضبوط کیا جائے گا بلوچستان کی قومی آزادی کے لیے برسر پیکار تمام تنظیموں سے مکتبہ فکر کے اختلاف کی موجودگی میں بھی تعلقات کی بحالی اور قومی مفاد میں مشترکت جدوجہد کے لیے ٹھوس کوششوں کا آغاز کیا جائے گا اتحاد اور تنظیم کے درمیان توازن کو برقرار رکھتے ہوئے قومی امنگوں کے مطابق تمام بلوچ قوتوں کو ایک سمت میں رکھنا بلوچ نیشنل موومنٹ کے منشور کا حصہ ہے جس کے لیے ماضی میں بھی بی این ایم کے رہنماؤں نے عملی کوشش کی تھی جس کو جاری رکھتے ہوئے اس میں وسط پیدا کی جائے گی